آگرہ کے تھانہ اعتماد پور علاقے میں قربار کی صوبہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا یہاں آگرہ کانپور نیشنل ہائیوے پر چھلے سر اوور بریج کے اوپر ایک بس کھڑی ڈی سی ایم سے ٹکرا گئی اس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بارہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں کو علاج کے لیے آگرہ کے ایسن میڈیکل کالج میں بھرتی کرایا گیا ہے جانکاری کے مطابق نیشنل ہائیوے دو کے چھلے سر فلائی اوور پر تربوس سے بڑا ڈی سی ایم رات کو خراب ہو گیا تھا چالک نے اسے ڈی وائیڈر کی سائیڈ میں ہی کھڑا کر دیا تھا گروار تڑکے کانپور سے آگرہ آ رہی فورڈ ڈیپو کی بس اس ڈی سی ایم میں جا ٹکرائی بس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ٹکر ہونے کے بعد بس ڈی وائیڈر پر چڑ گئی حادثے میں بس میں سوار چار یاتریوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی دس سے زیادہ پیسنجرز خائل بتائے جا رہے ہیں یاتریوں کی مطابق بس میں لگ بگ پچاس لوگ بیٹھے تھے صبح جب سب نیند میں تھے تب یہ اچانک حادثہ ہو گیا چاروں طرف چیخ پکار مچ گئی حادثے میں مرنے والی آگرہ کی دونوں مہلائیں اپنی چار انرشتہ داروں کے ساتھ کانپور سے آگرہ واپس آ رہی تھی ان کی موت کے ساتھ ایک مہلہ کے ہاتھ اور پیر دونوں ٹوٹ گئے ہیں پریجن انہیں نزی اسپتال لے گئے ہیں غائل ارون نے بتایا کہ ٹرائیور نے کھڑے ہوئے ٹینکر میں سیدھی ٹکر مار دی تھی ابھی ان کی طبیعت ٹھیک ہے پر حادثے کے وقت بس کی حالت ابھی تک یاد ہے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسٹرائب کریں ہمارا چینل کبیر نیوز اور بیل آئیکن ٹیپ کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ کا اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں ہمارا فیس بک پیس کبیر نیوز